گوادر جو ہے وہ بہت خوبصورت شہر ہے اور ایک دفعہ سنا ہی تھا کہ بلکل یہ ایک فینٹیسی ہے گوادر اس کے بیچیز اس کا گراؤنڈ اس کا سٹیڈیم تو آخر مجھے میں نے دیکھا اور واقعی میں کہ اگر ہم کمپیر کرے جائے اگر ہم کمپیر کرے اسے انٹرنیشنل سیٹیز سے تو گوادر جو ہے وہ ان کے مقابلے میں جا رہے ہیں نیکسٹ دنیا کے سوزن لینڈ اور دبائی یہ گوادری ہوگا انشاءاللہ بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے آنے والے نئے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ملکل مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے جی تو ابھی ہم موجود ہیں جو گوادر کی سب سے پاپولر پلیس ہے گوادر کرکٹ سٹیڈیم اور یہ آپ پیچھے دیکھیں یہ کتنا زبردست قسم کا لینڈسکیپ ہے کرکٹ سٹیڈیم کے پیچھے اور اسی لئے آئی سی سی نے اسے ٹویٹ کیا تھا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہم آپ کو اس کے ڈران شوٹ بھی دکھائیں گے اور آپ کو یہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ کرکٹ سٹیڈیم ہم اس وقت پوری دنیا کے کرکٹ شائکین کی نظروں میں آیا ہوا ہے اور پوری دنیا سے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی پی ایسل ہو کے پی ایل ہو یہاں پہ بھی کرکٹ کی رون کے بحال ہوں اور یہاں پہ پاک آرمی نے یہ بڑا زبردست قسم کے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے اور آج ہم جس بندے نے اس ٹیڈیم کو بنایا ہے یہاں پہ گراسنگ کی ہے یہاں پہ ڈیویلمنٹ کی ہے اس سے بھی بات کریں کہ ہم نے اس بندے کو پگڑ لیا ہوا ہے مہید بلوش صاحب آپ آجیں ذرا آپ بتائیے گا اس کے ذرا یہ کب آئیڈیا آیا تھا اور کب آپ نے اس سے ڈیویلپ کیا تھا بیسر یہ تقریباً کوئی آج سے ڈیٹھ سال پہلے چھوٹے پیمانے پہ ایک لوکل جو کرکٹر ہیں یہاں پہ یا دسٹرک کرکٹ اسوسییشن والوں نے کہا تھا گواہدر ڈیویلمنٹ آثورٹی کو کہ ہمیں یہ بہت پرانا ویسے سٹیڈیم ہوتا تھا لیکن اس وقت اس میں ٹرف پیچھ نہیں ہوتی تھی گراس نہیں ہوتا تھا یہ آرڈنری سوائل پہ لڑکے کرکٹ کھیلتے تھے تو پھر ڈی سیے نے ریکویس کیا گواہدر ڈیویلمنٹ آثورٹی کے ڈی جی سے کہ وہ اپنی طرف سے اس میں کیا کنٹریبوشن کر سکتے ہیں اس گراؤنڈ کو تھوڑا اچھا بنانے کے لیے پھر انہوں نے اسٹی میٹنگ کی اس کی ایک لیمیٹیڈ سی بجٹ میں ایک چھوٹے سی بجٹ میں لیمیٹیڈ سی بجٹ میں تاکہ اس کو وہ بنا سکے اس وقت گراس کرنے کے گرین کرنے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا صرف ایک ٹراف پیچ بنا کے اور چھوٹی سی منٹیننس کا کام تھا کرتے کرتے پھر ان کی وہ اسپورٹ فرینشپ ہے اسپورٹ سے دوستی ہے اور پھر انہوں نے اس کو اسٹی میٹ بڑھا کے اس کو گرینری اور گراس کر کے اور اس میں پیولین ایڈ کیا اس کا پر اوارڈ بھی ٹینڈر بھی مجھے اوارڈ ہوا جی تو کال سے ہم دیکھ رہے ہیں نیو یئر تھا اور آج اس سال کا پہلا دن ہے دو ہزار بائیس کا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑا رش لگا ہے فیملیز آرہی ہیں اس کرکٹ سٹیڈیم کو وزٹ کر رہی ہیں جی اسلام علیکم مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے اور آپ کیوں اس کو وزٹ کر رہے ہیں میں آزاد کشمیر سے آئی ہوں اور میں پروفیسر ہوں گاینی کی بنزیر میڈیکل کالج میرگور میں تو ہم لوگ یہاں سیر کے لیے آئے ہیں ہم نے اس کو ایک خواب ہم دیکھتے تھے کہ گوادر کے بارے میں سنتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس کو کسی طرح ہم دیکھیں وزٹ کریں تو آج یہ ہمارے لیے پاسیبل ہوا ہے تو یہاں کہ ہم نے سٹیڈیم کا وزٹ کی ہے تو سٹیڈیم میں ہم نے مطلب اس کو دیکھا ہے اور بہت خوبصورت ہے گرین ہے ماشاء اللہ لیکن سائز اس کا چھوٹا ہے اور مزید اس کی ایکسٹینشن ہونے چاہیے تاکہ یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی جا سکے یہ کتنا آپ کو دلکش لگ رہا ہے یہ جو پیچھے ایک لینڈسکیپ ہے پرپر ایک پیچھے مانٹینز بنے ہوئے ہیں ایسے لگتا جیسے آرٹیفیشل طریقے سے یہ پیچھے رکھ دیا گیا ہے موڈل جی بلکل ہم یہی بلکہ ڈسکاس کر رہے تھے کہ ایسے لگتا جیسے کلا پرانے زمانے کا کلا جسرہ لاور میں کلا ہے تاریخی مقام اس طرح مطلب یہ لگتا نہیں کہ یہ نیچرل ہے ایسے لگتا جیسے کسی زمانے میں کسی نے بنایا ہو ابھی آپ تھوڑی دیر اور رکھئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم نے رات کو دیکھا کہ یہاں لائٹس کے ساتھ اس کو پورے پینٹ کر دیا گیا تو ابھی یہ جو یہ کلا ٹائپ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ابھی کلر چینج کرتا وہ نظر آئے گا تو بچوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو کیسا لگ رہا ہے گوادر میں جو سب سے اچھی چیز لگی ہے کیا لگی ہے گوادر میں جو جہاں کشتیاں تھی بیچ تھے بہت اچھے اچھے سورج جوروب ہو رہا تھا اور سانسر دیکھا آپ جی بلکل دیکھا بہت پیارا منظر تھا آپ آئے بھئی آپ بڑے شائع سے ہیں مجھے بتائیے گا کہ آپ تو ایسے لگتے ہیں جیسے آپ ٹیپیکل گوادر کے جس طرح آپ کے گنگریالے بال ہیں نہیں میں آزاد کشمیر کے ہوں آپ آزاد کشمیر کے ہیں وہاں پہ اتنا پہاڑ دیکھتے ہیں کہ ہرے ہرے اور اتنی گرینری ہوں گے آپ کو یہ لینڈسکیپ جیدہ اچھا لگ رہا ہوں گے ہاں جی چھٹیوں میں آئے تھے تو سوالہ دہ کچھ نیا دیکھیں گے تو آج دیکھ لیے بہت خوش ہوں گے آپ کو کرکٹ سے انٹرسٹ ہے جی بہت ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جب میچ ہو کوئی انٹرنیشن میچ ہو تو یہاں دیکھنے آئیں گے ٹائم ملا تو ضرور ہوں گے لوگ یہاں پہ بڑا شوق سے آتے ہیں بڑا زبردست مجھے تو بڑا یہ دلکش لگ رہے ہیں اس کی پیچھلا لینڈسکیپ اور ابھی کیونکہ روشنی بھی کام ہو گئی ہے ہم تھوڑا سا ارم ادھر آئیں ذرہ آپ بتائیں مجھے کہ آپ یہاں پہ گوادر میں کیا کر رہی ہیں سر میں یہاں کے ویلوکس بنا رہی اور گوادر جو ہے وہ بہت خوبصورت شہر ہے اور ایک دفعہ سنا ہی تھا کہ بلکل یہ ایک فینٹسی ہے گوادر اس کے بیچیز اس کا گراونڈ اس کا سٹیڈیم تو آخر مجھے میں نے دیکھا اور واقعی میں کہ اگر ہم کمپیر کرے جائے اگر ہم کمپیر کرے اسے انٹرنیشنل سیٹیز سے تو گوادر جو ہے وہ ان کے مقابلے بجا رہے ہیں اس کو اتنا اچھا ویل مینٹین کیسے کیا گیا یہ بتائیں یہ سر ویل مینٹین اس کی جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن اس میں پاکسان آرمی کی طرف سے چونکہ ڈیولپمنٹ اس کی ہو گئی تھی چیزیں اس کی تو آؤٹ مطلب مینج ہو گئی تھی اس کے بعد اس میں پاکسان آرمی نے اپنی پوری کنٹریبیوشن اپنے سارے جوان لگایا یہاں پر جتنے بھی کام ہوتے تھے وہ ہمیں بڑا ہلپ آؤٹ کرتے تھے ہمارے ساتھ فری آف کاؤسٹ وہ آکے ہم جب ہماری کنسٹرکشن کا ایراتح چل رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ پاکسان آرمی نے اس میں بڑی کنٹریبیوشن کر کے اپنے جوان ہمیں دیئے اور انہوں نے اپنی ٹیم لگائی پھر اس کی گراس کٹنگ اس کی گراس ڈیزائننگ ان سب چیزوں میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے چونکہ وہ خود اسپورٹس کو پرموٹ کرنا چاہتا ہے اور ابھی وہ مینٹین بھی وہی کل ہم نے نیوئیئر پہ دیکھا کہ یہاں پہ پورا پاکستان کا فلاگ پینٹ کر دیا گیا لائٹس کے ساتھ تو یہ سٹوری ذرا بتائیں یہ کیا سٹوری ہے اصل میں اس کا جو نیچرلی ویو ہے یہ اتنا اٹریکٹیف تھا اتنا لینڈسکیپ اس کا اٹریکٹیف تھا تو ڈیریکٹر جنرل صاحب گواہدر ڈیولیمنٹ ایتھارٹی نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو اور الگ بنائیں پوری دنیا کے لئے تاکہ یہ الگ سا دکھیں کوئی ڈیفرنٹ اس میں کوئی چیز نظر آئے میں پھر جا کے کنسلٹیشن کے ساتھ سب دوستوں کے کنسلٹیشن کے ساتھ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس میں پروجیکشن لائٹ لگا دیں گے تاکہ وہ جو پہاڑ کا ریفلیکشن ہے وہ اس میں سے گراؤنڈ کے ساتھ بہت اچھا نظر آئے تو انہوں نے وہ کام بھی سٹیپ لے لیا ماشاء اللہ سے اور ایمپلیمنٹ بھی ہو گیا کام اور خوشکسمتی سے وہ کام بھی ہمارے پاس ہی تھا تو وہ بھی الحمدللہ ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں لائٹیں جلتی بھی نظر آئیں گے تو ان کا بلکل الگی ویو آتا ہے دنیا میں اس طرح کی اس ٹیڈیوم ہمیں کہیں نظر نہیں آئے یہ میں نے بڑا زبردست قسم کا مجھے لگا یہ لائٹس جو ہیں یہ سپیشلی کوئی کوئی کسی کمپنی کی لائٹ مگوائیں آپ نے جی سر اس میں ٹیکنیکلی گیٹ ٹیکنولوجیز نے بہت زیادہ افرٹ کر کے کام کر کے انہوں نے بڑی محنت سے جو اینا یہ لائٹیں تیار کیے یہ ان کی ٹیکنولوجی ہے انہوں نے ہمیں اسیسٹ بھی بہت کیا اس کے انسٹالیشن میں اور اس کے جو اینا اسیمبلنگ وغیرہ میں تو یہ سارا ان کو جاتا ہے کریڈیٹ ٹیکنولوجیز اچھا یہاں پہ ایک اور بھی ہمارے سامنے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اور لڑکی گوادر کو گورے جا رہی ہے کھڑی کھڑی اتھر آئیں جی آپ پتائیں آپ کہاں سے آئی ہیں میں کراچی سے آئی ہوں میں سٹیڈیم دیکھنے آئی ہوں یہاں بیسکلی آئی تھی گوادر گھومنے کے لئے سٹیڈیم کی فینٹیز بنی وی تھی بہت ساری اور بہت زیادہ جو ہے وہ ٹو ایٹس آئی بھی تھی تو یہ تاکہ چھوٹیاں ہیں تو آبویسلی تھوڑا گھومنے پھرنے کا موقع مل جانا تھا تو میں سٹیڈیم کو دیکھنے آئی لیکن سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ پرسوں جب نیو یئر تھا یہاں پہ میں آئی تو یہاں پہ نائٹس جل رہی تھی اور پاکستان کا جھنڈا سا بناوا تھا یہاں پہ وائٹ اور گرین کلر کا ہمید کے ابھی گوادر میں کیونکہ آپ دیویلمنٹ کے کام سے وابستہ ہیں آپ دیویلمنٹ میں بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں آپ کی کمپنی کیونکہ چائنا پورٹ ہولڈنگ کے ساتھ بھی کام کرتی ہے تو یہ بتائیے کہ اس سائیڈ کی دیویلمنٹ کتنی تیزی سے جا رہی ہے اور پھر آپ سے اس سائیڈ کی دیویلمنٹ بھی پوچھیں گے جو جی ڈی 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 � یہ جو ڈی 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 � اس کے بعد ماسٹر پلان ہے جی ڈی اے کا اس کے بعد اور دوسرے ادارے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کوڈنیشن میں بڑی تیزی سے ڈیولیمنٹ ہمیں آگے دے جاتا وہ نظر آ رہا ہے اور آنے والے بہت لیمیٹڈ ٹائم میں بڑے تیزی سے چیزیں آپ کو چینج ہوتی ہیں آپ نے نظر آئیں اچھا ہم جس پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں ایک طرف پرل کانٹینینٹل کا ویو ہے دوسری طرف یہ سٹیڈیم اتنا خوبصورت اور اس کے پیچھے پورا مانٹینز ہیں مڈ مانٹینز ہیں تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں سامنے پورٹ کا ویو ہے پورٹ سامنے نظر آ رہا ہے چینیز انسلیشنز نظر آ رہی ہیں اور پھر ہم تھوڑا سا ہی در جائیں تو مارین ڈرائیو نظر آ رہی ہے تو یہ بڑا ایک سینٹرل سی پلیس ہے یہاں پہ کھڑے ہوکے بڑا ایک پلیزنٹ سی ائر بھی اور یہ جو ونڈ اتنی فریش ائر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی ہمیں بڑا لطف اندوز کر رہی ہے اچھا ابھی ہم ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی یہاں کے لوکل نہیں ہیں تو ہم ذرا ان سے بات کریں گے کہ یہاں پہ اس وقت کیا کر رہے ہیں کیا نام ہے جی آپ کا سنا اللہ میں نام ہے میرا سنا اللہ آپ کہاں سے ہیں آپ سوڈزر لینڈ سے ہیں جی تو بھی ہم لوگ سوڈزر لینڈ جاتے اتنے شوق سے اور یہاں پہ سوڈزر لینڈ کے لوگ گوادر آئے ہیں تو آپ سوڈزر لینڈ کی اتنی خوبصورتی کو چھوڑ کے آپ گوادر میں کیوں آئے ہیں کیا یہاں پہ دیکھنے آئے ہیں سوڈزر لینڈ کی تو اس طرح بات ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ اس کو دنیا کی جنت کا جاتے کیونکہ وہاں پہ نیچل بیوٹی ہے پاکستان میں گوادر ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ نہیں لگتا کہ ہم پاکستان میں کھڑے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو خوبصورتی ہے سامنے آپ نے اس طرح بھی بولا کہ سامنے پرل کانٹیننٹل ہے سی پیک چل رہے ہیں ساتھ یہاں پہ پورٹ ہے اور جو اپنے سٹیڈیم جو بننا ہوئے یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی پاکستان کا حیث ہے یہ کوئی لگتا ہے کہ جس طرح سوڈز ایک بس سوڈز میں اس طرح کی کمیہ کے پارڈ نہیں ہے وہاں پر باقی بلکل سوڈ لگ رہے ہیں آپ کتنا مستقبل دیکھتے ہیں آپ نے ابھی گوادر کو ابھی ڈیویلپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ ویٹنس کر رہے ہیں گوادر کی ڈیویلپمنٹ کو گوادر کی پراغرس کو ترقی کو آپ فرس ٹائم ہے گوادر جی میری فرس ٹائم ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کتنا اس کو جو ایک آپ ویجولائز کر سکتے ہیں آپ سوڈزر لینڈ میں رہتے ہیں وہاں پہ ساری وہ دیکھتے ہیں تو سیاحت کے حوالے سے ٹوریزم کے حوالے سے آپ کتنا پوٹینچل دیکھتے ہیں یہاں پہ ٹوریزم یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ نیکسٹ دونیا کے سوڈزر لینڈ اور دوبائی یہ گوادری ہوگا انشاءاللہ یہ تو آپ بہت بڑی بریکن نیوز رہے ہیں انشاءاللہ مجھے تو یہ لگ رہے کیونکہ جو ڈیویلپنگ ہو رہی ہیں یہاں پر چائنے کی انویسمنٹ اور دونیا کی انویسمنٹ آ رہی ہیں اور بہت خوبصورت ہوتا رہے ہیں دن بعد دن یہاں پہ جو روڈ پرڈے ہیں اور ساتھ سبزہ اور پہاڑ ہیں خوبصورتی ہر جگہ پہ سیرت کرنے کا یہاں پہ کچھ اپنا ہی مزایق تو ٹوریزم پوائنٹ ویسے پھر آپ تو بہت بڑے ینگ ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی رزورٹ وغیرہ کا پلان کر رہے ہیں یہاں پہ لے لیں گے لازمی انشاءاللہ ہاں پہ ہم نے اپنی لینڈ لی ہے رادہ تو یہاں پہ اپنے کوئی ہوتل کھول لیں تو آپ چھوڑ کر رہے ہیں آپ شودرلینڈ کے لارے ہیں جو بلکل کیوں کی انکہ یہی ہے خوبصورت نہیں ہے اب آپ کو شودرلینڈ سے آپ سوٹرلینڈ سے آپ سوٹرلینڈ ہیں تو آپ یہاں گوادر کے لوکل ہیں میں ہم جاند رہے ہیں اٹھا آئیڈ رہ ہیں تو یہ میرے فادر ہیارے ہیں تو یہ مارا چوتھا ٹور ہے ٹو ٹون ٹو 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 آئیٓ ہمیں بھی لے کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ سپیشل گوادر میں اس بار لائے ہیں تو بڑے یہ انہیں انہیں انجوائی کی ہے اور بڑے یہ لطفاندوز ہوں ہیں ادھر کی فضاؤں سے ادھر کے سمندر سے ادھر کے ابھی انہیں سٹیڈیم دکھانے ہم لے کے آئے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں میں سٹیڈر لینڈ چھوڑ کے گوادر آرہوں ہیں یہاں پہ ہم ہوتل کی جگہ لے رہے ہیں اور یہاں پہ ریزورٹ ڈال رہے ہیں اور ادھر زندگی گزارنی ہے باقی بلکل انہیں انہیں سبح سے ہم گوم رہے ہیں انہیں کافی جگہ پساند آئی ہیں تو ہم ابھی ادھر ڈیل ہماری چاہ رہی ہے تو ادھر ہم ایک چھوٹی موٹی لینڈ خرید رہے ہیں قریب اس کے بیسکلی ہم نے کافی لینڈ کی ہوئی ہے اون سائیڈ ایریاس پہ ابھی ہم ادھر شہر میں سمندر کے خرید رہے ہیں اس کے فادر ابھی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ادھر ایک ریزورٹ وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں یہ تو بڑی خوشائند بات ہے کہ سویڈر لینڈ کے لوگ اب ادھر ریزورٹ بنا رہے ہیں آکے تو آپ کو کیونکہ ٹوریزم کے پوٹینشل کا پتہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ٹوریزم میں پیسہ کتنا ہے تو آپ کا یہی آئیڈیا ہے کہ آپ یہاں پہ ٹوریزم پوائنٹ و وی سے ریزورٹ بنائیں گے جی جی بلکل یہ کیونکہ ٹوریزم وائد ایسا انڈسٹری دنیا کے اندر جان سے پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں اور انجائی کرتے ہیں انشاءاللہ 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 اس جگہ کو اس گوادر کو سپیچلی جو کہ گیٹوے بھی ہے سی پیک کا یہاں ٹوریزم پوائنٹ و وی سے زرہ نوٹس لیں اور چیزوں کو ائر فریٹ کو یہاں پہ ہوتل انڈسٹری کو یہاں پہ جو دوسری سہولیات جو ہو سکتی ہیں سیاہوں کے لیے وہ مہیا کی جائیں یہاں پہ ریزورٹ پہ کام کیا جائے اور یہاں پہ جو سیاہ سے ٹوریزم سے ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو فعل کیا جائے کیونکہ یہاں پہ سویڈر لینڈ سے آئے ہوئے آپ نے دیکھا لوگ اتنے پرجوش ہیں اور اتنے پرجوش ہیں کہ وہ سویڈر لینڈ سے یہاں پہ مائگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر میں مجھے لگتا ہے کہ گوادر کی یہ جو نئی لائٹس لگی ہیں جو اس ٹیڈیم کو مزید چار چاند لگا رہی ہیں جس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں اور اپنے ویلوگ کو لمبا کیے جا رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے بات کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ لائٹس ہمیں نظر آئے اور ہم ذرا اس سے لطف ان دوزوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس گوادر سٹیڈیم کو چار چاند لگا دی ہیں جی آپ بتائیں ذرا آپ کہاں سے میں زلیکل عبداللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں پکنے کے لئے آیا ہوں اچھا یہ بتائیے گا یہ ویو آپ کو کس طرح کا نظر آ رہا ہے اور یہ کیا آپ کو کتنا دلکش نظر آ رہا ہے جی میں نے موبائل میں بھی دیکھا تھا ٹی وی میں بھی دیکھا تھا اس وجہ سے آیا ہوں کہ اس کو خود دیکھوں گا اپنے نظروں سے گوادر میں سب سے اچھی آپ کو کونسی پلیس لگت پیسی ورٹل نے جو سنگار آف سوگنگ سکیم وہ بہت اچھا لگا اور یہ بہت اچھا لگا اور گمیں پیرے پہلے آپ نے پاکستان میں اس طرح کا دیکھا یہ پاکستان کا جنڈا بن گیا آپ دیکھیں نہیں پاکستان میں نہیں دیکھا تھا یہ ہمارے بڑے پیارے سے بھائی ہیں احمد صاحب تو احمد صاحب بتائیں کہ آپ کو کس طرح کا یہ ویو لگ رہا ہے کہ کتنا دلکش لگ رہا ہے یہ زبردست ہے یہ کوئی بات تیل ہے سر جی یہ ہاں گوادر ہے یعنی کہ ہمارا جو سب سے گھڑانی سے لے کر جنڈی تک ہمارا سب سے خوبصورت یہ پاڑ ہے تو احمد بھائی آپ کا کیونکہ پشکان ایریا ہے بڑا دلکش تھا بڑا وہاں پہ ساحل ہے اور لوگ وہاں پہ بڑی وہ جات ہیں پکنک کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ ناصر کھیت بھی ہے بہت خوبصورت جاگا ہے جیسا ہمارا کوئی باتل میں لوگ آتے ہیں پکنک پہ گوادر میں ہمارا جو وہاں آتے ہیں ناصر کھیت میں سر جی یہ بتائیے گا یہ آپ تو پاک چینہ والے ہیں آپ نے آپ کے تو جو نام ہے وہی بڑا پاک چینہ فرینڈشپ کے اوپر ہے تو آپ نے کیوں رکھا پاک چینہ جو سپر سور ہے آپ پاک مطلب تو پاکستان ہمارا ملک ہے آپ کو مزا کر رہا ہے چینہ بھی ہمارا دوست ملک تھ مطلب پہلے تو جب ہم لوگ شروعات میں دکان کھول رہا تھا چینہ چینہ کا بہت چرچہ تھا چینہ آئے گا آپ کہاں سے ہیں جی آپ کو آدر میں کیا کر رہے ہیں یہ گراؤنڈ دیکھنے ہیں سپیشلی یہ گراؤنڈ دیکھنے ہیں اور آپ کو پتا تھا کہ اس گراؤنڈ کی اس طرح سے یہ پورے کلر فل کر دیا جائے گا یہ نہیں پتا تھا یہ تو یہ بونس ملا ہے یہ بونس ملا ہے ابھی آپ کیا کہیں گے جو کرکٹ وہ پی سی بی والے ہیں جو رمیز راجہ صاحب ان کو کیا کہیں گے یہاں پہ کہ کوئی کرکٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے گراؤنڈ ماشا اللہ بنایا تو کرکٹ دولاز بھی ہونی چاہیے ملو اگلا کوئی انٹرنیشنل ماشی ہونی چاہیے لیکن اس کے لئے اس کے لئے اتنی کپیسٹی ہونی چاہیے کہ لوگاں بیٹھ کے دیکھ سکیں یہ ایک بھائی صاحب ہے یہ کیا نام ہے جی آپ کا میرے نام سلیمان میں اپنی موچھوں پر اتنا فخر کرتا ہوں اب میں آپ کو دیکھ کے تو میں تھوڑا وہ ہو گئے ہوں کہ سلیمان صاحب کی موچے موچے بہت زیادہ اچھی ہے جی آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں میں سلو کارپاہر کرتا ہوں لیکن یہ کہ میں بائیکر ہوں اور ہم لوگ پورے بائیکر گروپ آیا ہے وہ ایک خلال اور کراچی سے میں کراچی سے میں کراچی سے اس طرح حسین سے بتا رہے ہیں کہ سپیشلی کرکٹ گراؤنڈ دیکھنے آئے تھے تو یہ آپ نے سوچا تھا کہ اس طرح کا ماہول ہو گئی یہاں پہ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ گراؤنڈ is amazing and میرے حال سے دنیا میں آپ کے پیچھے پہاڑ ہیں لیکن جو جو لوگ اس کا ہے وہ میرے حال سے دنیا میں کسی بھی پہاڑ کا نہیں ہے گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ رہا ہے جو گراؤنڈ مطلب واقعی بڑا امپریسیو اور یہ اس وقت ہم لوگ سپیشلی لائٹس دیکھ کے روکے ہیں ورنہ ہم تو کل دن میں آتے دوبارہ دیکھنا ہے لوگوں کو بھی آپ انوائیٹ کریں گے یہاں پہ آئیں لوگ پورے ملک سے جو ہے سیاحت کے لیے ٹوریزم کے لیے اچھا بیسیکلی میرا ٹوریزم سے بھی کچھ تعلق ہے اور لیکن میں یہی کہوں گا کہ بلوچستان اور اسپیشلی گوادر جو ہے اس کو ایکسپلور کرے بلکل ہیڈن ٹریجر ہے اور میں نے یہاں کے بیچے دیکھے تو میں تو امیزنگ شوق ہو گیا کہ اتنے خوبصورت اور اتنے زبردست بیچے ہیں یہاں پہ اور لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا پاکستان کے حصے کو ضرور دیکھیں امید بھائی جو ڈیویلمنٹ میں ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں وہ ایک بڑا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور میں تو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں ڈیویلمنٹ کے ہر جو نئی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے مجھے وزٹ کرواتے ہیں مجھے دکھاتے ہیں اور جس لیول کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور جو نیا ماسٹر پلان چائنا نے دیا ہے پاکستان کو گفٹ کے طور پر اور بالکل وہ شینزن جو دنیا کا سمارٹ ترین پورٹ سٹی ہے اس کی بالکل کوپی گوادر کو جو ہے وہ دی گئی ہے نئے ماسٹر پلان کی صورت میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گوادر میں کیونکہ بیسکس رکھ دی گئی ہیں پاکستان کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جس کو شروع سے ایک اس طرح کی بیسکس جو ہیں اس کی رکھ دی جائیں بنیادیں ڈال دی جائیں کہ آنے والے سو سالوں میں دو سو سالوں میں تین سو سالوں میں پانچ سو سالوں میں اس کے اوپر کتنا لوڈ ہوگا اس شہر پہ کتنی عام درفت ہوگی اس شہر پورٹ سٹی میں خاص طور پہ کیونکہ لوگوں کی زیادہ مائیگریشن ہوتی ہے لوگ زیادہ آتے ہیں روزگھار کے مواقع ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر کا جو نیا ماسٹر پلان ہے اس کو میں نے بڑا ڈیٹیلڈ سٹیڈی کیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ گوادر ڈولمنٹ آثارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں اس نئے ماسٹر پلان کے بارے میں ہم ان سے بریفنگ لیں مجید آپ لوگوں تک اس کی رہنمائی پنچائیں آپ لوگوں کو اس کی پربر پتہ ہو کہ اگر آپ نے گوادر میں آنا ہے تو آپ کو کہاں پہ اگر کوئی پروپٹی لینی یا کوئی بزنس کرنا ہے یا پورٹ میں آپ نے کسی قسم کا بزنس کرنا ہے تو آپ کو کس کی جو ہے اس پر پلان کے اندر پروپٹی لینی چاہیے یا اس پر پلان کے اندر آپ کی جو کس قسم کی آپ کی جو ہے نا انفرمیشن میں ہونی چاہیے اچہ حمید بھئی ہم اس کے سатھ اپنے ویلک کرنے لیکن آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ پورٹ کے اندر جا کے بھی آپ نے میرے ساتھ ڈسکسشن کرنی ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ پورٹ کا جو فری زون کا فیز ون جو کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں کتنی انڈسٹری آ چکی ہے اور فری زون کا جو فیز ٹو ہے جو بائیس سو ستر اکڑ پہ ہے اس میں کون کون سی انڈسٹری آ رہی ہے ہم چیرمن چائنا پورٹ ہولڈنگ کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے اگرے ویلوگ میں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور کیونکہ اگر آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بڑی امیزنگ ویڈیو آنے والی ہیں اور آپ کو گوادر کے بارے میں مزید بہت زبردست زبردست قسم کی ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے آپ کو پوری انفرمیشن دیں گے اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ پریکٹیکلی یہاں پہ آتے ہیں وہ اس کے سہر میں بلکل گم ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اگر ہم سویڈزر لینڈ میں بھی رہتے ہیں تو ہم جو آج کی ویڈیو کا سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ سویڈزر لینڈ سے آیا وہاں ایک نوجوان وہ کہتا جی میں چھوڑ کے آ رہا ہوں اور میں ادھر آ کے ایک ریزورٹ تیار کر رہا ہوں ایسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں احمد صاحب کو حمید بھائی کو ہم انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں ان دونوں پرسنیلٹیز کے ساتھ پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی